سورہ ممتہنہ بسم اللہ الرحمن وحیم آپ انتازہ کیجئے جو باتیں ہم سے کی جارہی ہیں اے ایمان والو میرے اور اپنے میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کی طرف محبت کی طرح ڈالتی ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آئے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں اور وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی جلا بطن کرتے ہیں تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو اب اگر میری راہ میں جہاد اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا نام آیا نام اور پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں اور تم میں سے جو ایسا کام کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا پیچھے واقع ہے پتہ مکہ چل رہی ہے آپ نے مکہ کی طرف لشکر کشی کا حکم دے دیا اور اسے خفیہ رکھا گیا اور ایک معاملہ حاطب بن ابی سالبہ ان سے جو ہے بس ایک لغزش والا معاملہ ہو گیا اور وہ ان کی کوئی نفسانیت نہیں تھی ایک معاملہ ایسا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ میں اہل مکہ پر ذرا احسان کر دوں میرا وہاں پر کوئی ہے کوئی نہیں وہ میرے بچوں کو ذرا پروٹیکشن دے کے سائٹ پر کر دیں گے اور معاملہ کچھ اس طرح ہو جائے گا اور آپ اندازہ کیجئے اتنے پیارے صحابی سب کچھ لیکن اللہ کی کتاب اللہ کا رسول اللہ کا دین اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں آپ نے خط کیسے بھیجائے انہوں نے خط لکھے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعے جو ہے تین دو بندے اور بھیجے اور علی رضی اللہ عنہ اور ایک مقام جو ہے وہ اس جگہ پہ کہا کہ روزہ خاخ پہ جا کے تمہیں ایک عورت ملے گی سارا اس کے پاس یہ خط ہے وہ مکہ والوں کو اطلاع دینے جا رہی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں تم ذرا بیچ بچاؤ کر اور اس عورت نے ابتدائی طور پہ جب تھوڑا ہیل حجت کہے نا کہ نہیں میرے پاس کوئی نہیں علی رضی اللہ عنہ کے الفہ تو اتار دے ہم تجھے ادھر ننگا کر دیں گے تجھے پتا کوئی نہیں کہ یہ اطلاع آئی کدھر سے ہے اتنی بات کا یقین ہے ایسا کوئی نہیں ہو سکتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تمہارے یہ بات ہزار فیصد سچی ہے وہ جلدی اس نے کہا کرتی ہوں بھائی کرتی ہوں جوڑے میں سے کہیں سے نکالا اور خط پکڑا دیا لے کے آئے اور حاطب رضی اللہ عنہ محفل میں آئے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا تُو نے یہ خط بھیجا حاطب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائی گا میں نے یہ پکا سچا مسلمان ہوں میں نے کسی اور وجہ سے کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی دیر میں کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ عنہ حکم کیا حاطب کی گردن اڑا دو یقین کیجئے یہ باتیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم جو اب بیٹھے ہیں ہم سارے ہم دوست ہو گئے ہیں محبت ہو گئے ہیں یاری ہو گئے ہیں جڑ گئے ہیں چوری کر لے ڈکیٹی کر لے کہیں گے ہمارا بھائی ہے یار کوئی مسئلہ کوئی نہیں آرہم آئی کہے پھر کیا ہوگا اور وہاں ذرا لیول دیکھے ہیں ایک عمر گزاری کھیلے اٹھے بیٹھے ایک بات ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نا فرمان نکلتا ہے جی آج ہی گردن اڑا دوں اور ایمان کی عظمت اور بریکیں دیکھیں آپ عمر رضی اللہ عنہ جو کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسولے کریں عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں اور آپ نے ان کا مدہ سنا حاطب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگِ بدر میں شریک تھا اور تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اہلِ بدر پر جھانکا اللہ اکبر اہلِ بدر پر اور پھر کہا کہ تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا یہ بدری صحابی ہیں عمر یہ سچے ہیں چھوڑ دو عمر جو اتنا اوپر گئے ہیں یہ نیچے اللہ کے رسول اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا ایمان ہے ایمان کیا ہے کہاں پہ جوش میں جانا اور کہاں پہ ہوش میں آ جانا سبحان اللہ ایسے لگتا ہے آپ مرضی سے کیجئے آپ مرضی سے ایمان جو لیے پھرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں اور عبداللہ بن مسعود نے تو یہ کیا ایجلس دروازے پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھ گئے ہیں کہاں کیا آگے کیا بڑھوں بڑھ کے میں نے مرنا ہے بسر قرآن ہے اللہ فضل فرمائے ایمان بھائی یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا دین غالب ہو گیا جماعت آگئی بائیس لاکھ مربع میل بائیس لاکھ مربع میل کے پیچھے آپ ان لوگوں کے دل دیکھیں تصور سے باہر تو یہ وہ سارا اس کا بیگراؤنڈ تھا آپ نے کہا کہ نہیں یہ بدری صحابی ہیں اللہ نے انہیں معاف فرمایا ہے اپنے موقف میں سچے ہیں چھوڑ دیا جائے لیکن یہ بات مناسب نہیں کہ اللہ کی محبت رسول کی محبت اور دین کی محبت میں دنیا کی کوئی اور محبت آئے اور دیکھیں یہ فائدہ مند کیسے تھا اگر انہیں اطلاع کر دی جاتی وہ کوئی اپنی تیاریاں شروع کر دیتے لڑائی جگڑا ہوتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموشی سے دبوچنا چاہتے بارہ بندے کل مرے ہیں اور دو مسلمان شہید ہوں ہیں اور پورا مکہ فتح ہو گیا اللہ کے کام میں خیر ہے ہمیں ہر صورت اللہ کے حوالے اپنے معاملات کو کرنا چاہیے ہم اپنی چیزوں کے نفع نقصان کے مالک بھی خود کوئی نہیں ہمارا رب ہے ٹھیک ہے جی یہ صورت ممتہینہ بہت پیاری بہت پیاری یوم قیامت نہ تمہارے رشتے نہ تے کچھ فائدہ دیں گے نہ تمہاری اولادیں دیں گے تمہارے درمیان بائی ڈال دیں گے اور اللہ تمہارے عمال دیکھتا ہے یا اللہ تو ہمیں عقل دے کمج دے یقین دے ایمان نصیب فرما دیں ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری باتیں کی جارہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایسے پیارے بندے ان کو فالو کرو یہ بات ہمارے سامنے آگئے اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اس کے آخر میں جہاں پر آ کر ایمان والی عورتوں سے بھی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گی یعنی یہ بیعت لی گئی ہے نہ چوری کریں گی نہ ذلا کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اپنے ہاتھ ارپاؤں میں کوئی بدکاری یا بدچلنی کا بہتان کر کے نہ لائیں گے اور کسی نیک عمر میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لئے اللہ سے معافی مانگئے اللہ تعالی یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یا ایوہ اللہ دین عامنو لا تتولو قوماً غدب اللہ علیہم ایمان بالو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناو جن پر اللہ کا غضب ہوا کن پر غضب ہوا ہے یہود پر اور آج مرے جا رہے ہوتے ہیں یہود ان کو جی قبول کر لیں پتہ لگ جائے کوئی دورہ کرائیں کوئی ٹیم بیجیں وہ تو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو گئے ہیں جیسے کہ کافر اہلِ قبور سے مایوس ہیں کیسے پیاری پیاری صورتیں ہیں بھائی اللہ کا احسان نے جس نے اس قرآن کے لئے بٹھا دی سورہ صف بہت پیاری سورہ مقبار انداز دیکھیں آپ زمین و آسمان میں جو مخلوقت اللہ کی تسبیح کرتے اور وہ غالب اور دنہ والا ہے اب یہ جو سکتے ہیں ان میں جنجوڑنے والا انداز ہے دیکھیں کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نے جنجوڑا جا رہا ہے ایمان والو اور اگر اس وقت جنجوڑ دیا گیا تو اب کیا کریں گے بھائی اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نے اس کا مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو کرتے نہیں ہو وہ کہو نہیں اس کا مطلب یہ کہا گیا ہے تم جو کہتے ہو اس کو کرو دیکھیں ہم ہر چیز میں سے غلط چیز نکال لیتے ہیں ہاں یار کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے جب تک بندہ خود ہی مضبوط نہ ہو اور پھر بدباس خود کبھی بھی مضبوط نہ ہو اور پھر کسی کو کہا ہی نہیں نہیں تم کہو تاکہ لوگ تم سے پوچھے تو کیوں نہیں کرتا بھئی تو پھر تجھے کرنا پڑے سمجھا رہی ہے نا بات انشاءاللہ میرے پیارے بھائی قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم نے ایک قوت بننا ہے طاقت بننا ہے کنتم خیر و امت بہترین امت چونے ہوئے ہو اپنے رب کے چونے ہوئے اللہ نے یہ دین دیا ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ اندازہ کوئی نہیں ہو رہا ایک دن کافر داڑیں مار رہا ہوگا اللہ میں نے کسی طرح غلطی سے کوئی کلمہ پڑھ لیا ہوتا آج تیرے حضور کچھ تو کہتا ہے جی میں نے جھوٹا ہی پڑھا ہے مجھے بک سے اور جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہوا آج اسے جان چھڑھاتے پھر رہے ہیں اللہ یقین ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھے کتال کرتے کتال جہاد کی چوٹی کتال اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں کیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوتی وار ہے بھائی اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق دے اس قرآن اور رسول کی محبت پر آ کر اکٹھے ہونے کی توفیق دے ہماری جو مذہبی فرقہ بندیاں ہیں انہوں نے بھی ایک عذاب کیا ہوا ہے اس دین کے قائم کرنے میں مل کے کڑے ہو جاؤ اور تفرقے میں نہ پڑھو اللہ ہمیں اس قرآن سے اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق انہائت فرمائے پھر پانچ ادوار بنو اسرائیل کے ذہر بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے انکار کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب بھی انکار کیا فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر آٹھ ہے بہت پیاری ہے وہ چاہتے ہیں اپنے موں کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو گل کر دیں اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا فرانس میں بھی اسلام آ جانا ہے کوئی بات نہیں انگلینڈ میں بھی آ جانا ہے روتے رہیں جتنا روتے ہیں امریکہ میں بھی آ جانا اور اللہ کی رحمت سے یقین کریں وہاں پر جو بندہ چینج ہوتا ہے وہ ہمارے ہزاروں مسلمانوں سے زیادہ پڑھ کے آتا ہے وہ برا نہ منائی گا لیکن شاید کوئی وہ انداز ہے جو شاید کوئی مکہ مکی ایمان والا تھا اس معاشرے میں جہاں پہ شراب کھانے گند کی غلادت کے دیر ہے اور وہ اپنا ایمان لے کے چل رہا ہے وہ ایمان جو لے کے آتا ہے اس کا تصور سے باہر ہے ہمارا جدی پشتی ایمان نہیں ادھر کڑا ہوتا ہے اللہ اپنے نور کو پورا کرا دے گا اور ایسے بندے اٹھا کے لائے گا جو تمہارے تصور میں کوئی نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست کو بیان کیا جا رہا ہے کیوں بھیجا گیا یہ جو ہے دین اسلام تمام دیان پر غالب ہو ہاں مشرک چیخیں چلائیں اللہ ظاہر ہے جن کے مفادات پہ زد پڑے گی لٹے روں پہ اور اسی طرح کے یہ جو ہمارے ظالم کرپشن والے حکمران بیٹھے ہیں زد پڑے گی تو چیخیں گے جن کے مفادات کھچیں گے وہ تو روئیں گے اللہ کے دین کو غالب ہونا چاہیے ڈیموکریسی آٹوکریسی لبرل اسلام اسلام اور پھر اس کے ساتھ کیپیٹلزم یہ چیزیں نہیں دین اللہ اللہ کا دین اس لیے بھیجا گیا شریعت موطل ہونے کے لیے نہیں نافذ ہونے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو اللہ کرے اس کے لیے جا گئے لیکن اس کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے دیکھئے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتلا ہوں جو تمہیں علمناک عذاب سے بچا لے تو امنون باللہ ورسولی و تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفوسکم تو اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان اور جہاد کرو اپنے جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی دالکم خیر اللہ کنکن تم تعلیمون یہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے آج بھائی میں نے آپ سے اردت کیا کہ اس قرآن کو لے کے نکلیں لوگوں کے دلوں میں اتاریں اس کو پہنچائیں آج کا جو اس وقت جو جہاد ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اس کی جہاد کی چوٹی پتال کینسل ہو گئے نہیں بھائی اللہ معاف فرمائے اللہ رحم فرمائے ہے لیکن اس وقت جو کام کرنا ہے نا دنیا میں ان پاطل نظریات سے لڑنا یونیورسٹیز کالیجز میں دہریہ پیدا کر رہے ہیں ہمارے بچے تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں کہیں پہ بیوی دہریہ ہو گئی ہے ایتھسٹ بن گئی کہیں پہ جو ہے شوہر نے چھوڑ دیا کہیں پہ سٹوڈنٹ اولاد نے چھوڑ دیا قرآن پہنچائیں اللہ کی حکانیت پہنچائیں ورنہ شک میں مر کے گر کے خب کے ختم ہو رہے ہیں اور بھی یہ ضرورت بنے پہلے قرآن لوں گی فرمایا گیا کہ وہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہری ہیں اور دائمی باغ ہیں اور پاکیزہ گھر ہیں یہی بڑی کامیابی ہے یہ ہے کامیابی کیا پیارا انداز ہے رب واقعی بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہتا ہے دنیا کی کامیابی ایک وہ چیز جو تمہیں پسند ہے ہمیں کوئی نہیں پسند ہمیں مصابر امیر ابھی بھی اتنا ہی پیار ہے انہوں نے کوئی دین غالب دیکھا ہے انہوں نے تو بلکہ جنگ عہد کی شکست دیکھی ہے سبحان اللہ وہ کامیاب وہ اخرہ تو ہی بنا دنیا کی بھی فتح کامیابی تمہارے نزدیک ہوگی ہمارے نزدیک ہوگی دے دیں گے وہ بشیر المومینی یا ایوہ اللہ ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے مددگار بن کے یا رب کریم ہم تیرے کیا مددگار بنیں گے اللہ اکبر مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ اور ہمیں کہتا ہے مددگار بن جاؤ ابھی ہم پڑھ کے آئے سورہ محمد والی آئیت دوسری آئیتیں کہ کیا اللہ کے دین کے مددگار عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کول اپنے اس وقت حواریوں کے سامنے رکھا ہے چوکلیٹیں کھانے والے ناشتہ کرنے والے جوتے پہننے والے موبائل گھڑیاں گھر بچے کاروبار گھومنا کہیں چھٹیاں کہاں پہ منانی ہیں کہاں سمجھ آئیں یہ باتیں بھائی مسئلہ ہے نا پھر دین کے فرجند اور دین کے شیڈ وہ ایک ستر ہزار اس کے اس میں یہ ولد دین کہاں پہ آئے بیٹو منانساری لاللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لئے رسول جب پکارتا ہے اپنے لئے نہیں اللہ کے لئے قال الحواریوں ناہو انسار اللہ ہمیں اللہ کے مددگار اللہ ہمیں اس میں سے بننے کی توفیق نایت فرمائے ایک گروہ جو ہے اس میں سے ایمان لائے اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے مدد کی تو وہ ہی غالب رہا اس میں اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو دین کے لئے کھڑا کیا انہیں کن چیزوں سے گزار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبیہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارد الملک الخدوس العزیز الحکیم زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے بادشاہ ہے مقدس ہے زبردست ہے دانہ ہے ہلکا کوئی نہیں جو تمہیں کہتا ہے کہ جی آج ہو میرے کام میں ہاتھ بٹوا دو یار میرا کام شام تک ہو جائے کوئی مسئل نہیں اللہ اکبر بلاتا ہے کہ میرے دین کو کوئی مو نہیں لگاتا تم آج ہو تم اس کے لئے دو سجدے کر جو کوئی نمازیں پڑھ جنت دوں گا تمہیں یار آج ہو نہیں بھائی محتاج کوئی نہیں وہ یک لخت پوری کائنات پر اپنا دین نافذ کر دے کسی کو مجال کوئی نہیں چاہتا ہے اپنی مرضی سے ہماری محبت میں دیوانے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کی ڈھائی ہزار سال قبل دعائیں اور اللہ تعالی نے قبول کر کے اہل عرب میں مبوض فرمایا ہے وہی ہے جس نے انپڑھ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے یہ بات پتہ ہے ہم ویسے محسوس کرے اہل عرب پہ کتنا احسان ہے انہی میں سے اٹھایا ہے اللہ اکبر محمد رسول اللہ اہل عرب میں سے یہ جو خان محمد اور رسول محمد یہ رکھے پھرتے تو یہ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی لوجک یہ وہ کہتا ہے خانوں میں بھی محمد اب یہ خیرے کہے لگ پٹو نے ایک دم میں نے سلائیڈ کہ اپنے قبیلے میں سے آ جانا کتنی بڑی بات ہے اور اگر چلیں ہمیں وہ شاید ابھی لذت نہ محسوس ہو یہ سوچیں شکر کریں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہم ہیں اللہ اکبر تو کیا ہم محبت کر رہے ہیں ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں اللہ کرے ہم ان کے ہوں اس کتاب کے آیتیں تلاوت کرتے ہیں وہ یوزکی ہم ان کا تذکیہ کرتے ہیں وہ یو علم ہم الكتاب اور انہوں نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یہ وہ چار چیزیں تھیں اللہ کی کتاب پڑی گئی ہے ان کا تذکیہ کیا گیا ہے انہیں احکامات سکھائے گئے ہیں حکمت دیدی کی تعلیم یہ ساری چیزوں سے گزار کر وہ دین اسلام کو نافذ کرنے والی پیاری جماعت تیار ہوئی ہے دارِ ارکم اور مسجدِ نبی مراکز تربیت کے آج بھی اگر ہم درست ہونا چاہتے تو اس قرآن سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منحج انقلاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کیسے نافذ کیا کے دیکھے فرمایا گیا اور ان میں سے دوسرے لوگ بھی ہیں جو ابھی انہیں نہیں ملے اور وہ زبدست حکمت والا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بعد والے لوگ آخرین میں سے اس کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنائے گا پھر انہیں اس کا بار نہ اٹھایا تو ان کی مثال گدے کسی اللہ اکبر کتاب ہو اور اس پر عمل نہ کرے تو مثال کیا ہے گدے کسی جس پر بار لات دیا گو تو گدہ عالم کوئی نہیں بن سکتا بھائی کتاب ہے آج ہمارے پر چوتے کھاتے پھر رہے آج ان کے پاس توراتی ہے مارے پاس فائنل ایڈیشن قرآن ہے انہو لقول فصل وما ہوا بالحاضل یہ قول فصل ہے فیصلہ کن کلام ہے فیصلہ کن یعودیوں کہتے ہو چہیتے ہو تو پھر قوت کی موت کی تمنہ کرو مرو اپنے رب کے پاس جاؤ فرمایا گیا وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ تمہیں دے دیں کیا کرے موت کی تو اس وقت یہ حالت ہے موت جسے تم باگتے پھر رہے ہو وہ تمہیں ہینڈ شیک کر کے رہے گی دفتر میں بیٹے ادھر آکے لے لے گی دکان پہ بیٹھا ہے نمازیں چھوڑو گے ادھر آکے لے گی یہ جو آج کل کلی ہوئی ہے نا دن رات دکانیں سارے ساری راز نماز تو ہم نے وہ تین روزہ پڑھ لی تھی طرح بھی جی نماز بھائیں گھر جا کے جب رات کو ڈھائی بجے ہوتا ہے پھر پڑھ لی تھی کیا کریں جی اللہ نے سیزن کا دن ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا آخر کمانے آئے بدبختوں کمانے ہی آئے ہو تم جمعہ کے دن صلاح کے لیے ازان دی جائے تو ذکرِ الٰہی کے طرف جوڑ کرو خریدو فرود کو چھوڑ دو اگر تم جانتے تو یہ بات دے بہتر ہے پھر جب نماز ادا کر چکے تو زمین میں پھیل جو اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو باقصرت یاد کرو شاید تم خلا پالو اور جب انہوں نے کچھ تجارت یا کھیل تماشا ہوتا ہے دیکھا تو وہ در بھاگ گیا اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا اور آپ کہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشا اور تجارت سے بہتر اور اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جمعہ کا معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے کہت کا بھی معاملہ تھا چیزوں کی ضرورت تھی لوگوں نے نماز کو اصل سمجھا اور پھر اس کے بعد چلے گئے تو پھر توجہ دلائی گئی نہیں دنیا تماشا اس کی طرف نہیں اللہ کی طرف اللہ کی خیر کی طرف کچھ زیادہ بھی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن ابھی ہم نے ذرا وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کی اللہ تعالی ہمیں نماز جمعہ کا جمعہ کے دن کا احترام کرنے کی توفیق دے الگ سے اس کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے رغبت سید العیام ہے اللہ تعالی جمعہ والے دن آکے انسان اپنی بیٹری چارج کرتا ہے ایمان کے ساتھ جڑتا ہے ہفتے بھر کی گن دور ہوتی ہے اللہ کرے قرآن کا سمجھ نہ سمجھانا جمعہ جس جگہ پہ ادا کریں وہ ہماری ایمان کے آبیاری کا ذریعہ بنے اللہ مجھے آپ کو بہترین انداز سے اس دن پر چلنے کی توفیق دے ہمارے قدموں کو مضبوط فرما دے اللہ میرے آپ کے قدموں کو استقامت دے سبحانک اللہ وابی حمدکہ نشہد واللہ الہی اللہ انتہ نستفر